السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں جو شوشل میڈیا پر بڑی تجیس سے گردش کر رہی ہے کہ ایک شخص جس کے پاس اقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے دماغ اس کے پاس بلکل نہیں ہے وہ کوئی نامور اور صاحب منصب نہیں ہے بلکہ زمانہ اسے پاگل کہکہ فکرتا ہے لیکن وہ اتنے خوبصورت انداز میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں کہ آپ سنیں گے تو سننے کے بعد آپ ضرور کہیں گے کہ یقیناً قرآن ایک معجزہ ہے اس انسان کی تلاوت قرآن سے یہ بات اخذ کی گئی ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ دماغ میں نہیں اترتا ہے بلکہ دل میں اترتا ہے اس انسان کا دماغ تو صحیح نہیں ہے لیکن دل صحیح سالم ہے میرا رب دل میں سماتا ہے دماغ میں نہیں ایسے انسانوں کو مسلمان نہیں مومن کہا جاتا ہے مسلمان تو وہ کہلاتا ہے جنہوں نے کرمہ شہادت کا یہ قرار کیا لیکن مومن وہ کہلاتا ہے جو رب کو پہچانتا ہے اور اسے اپنے دل میں موجود پاتا ہے میں آپ کا زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا بلکہ میں آپ کو لے چلتا ہوں اس ویڈیو کی طرف آپ اسے سنیں اور سننے کے بعد آپ کے دل میں جو خیالات پیدا ہوئے ہیں اسے ضرور آپ کومنٹ میں لکھ کر بتائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس سے محبت اور علفت رکھنے کی توفیق دا فرمائے اللہ تعالیٰ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو عَالِمُ الْغَيْبِ وَسْحَادَةِ وَالرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ مَشَاءَ اللَّهِ مَشَاءَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُسْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِقُ الْمُسَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى مَشَاءَ اللَّهِ آپ نے دیکھا کتنی زبردستہ انداز میں سور حشر کی آخیر کے تین آیتیں تلاوت فرما رہے تھے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں قرآن کی الفت اور محبت پر وزتہ فرمائے وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَا تَعْتُو